اید کے چاند کے حوالے مختلف ریاستوں سے رویت حلال کمیٹی کی جو ریاستی سطح پر کمیٹیاں ہیں ان تمام سے بات کرنے کے بعد جو نتیزہ خص کیا گیا وہ یہ کہ کہیں بھی ہندوستان میں عید کا چاند یعنی شوال کا چاند نظر نہیں آیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل پھر روزہ رکھنا ہوگا تیس روزے مکمل ہوں گے پچیس مئی کو عید ہے ہندوستان میں اور دیگر ممالک ایشیا کے دیگر ممالک میں ہو سکتا ہے ایسائی فیصلہ ہو چونکہ پاکستان میں ایک طرف جہاں علمائے کرام رویت حلال کمیٹی کے درمیان اور منتری جو ہیں وہاں کے ٹیلی کوم آئیٹی منسٹر جو ہیں فواد چوردی دونوں کے درمیان تقرار ہیں ہندوستان میں تصویر صاف ہو گئی کہ ہندوستان کے شاہی امام دہلی کے شاہی امام سید امد بخاری کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کئی ریاستوں سے باسابتہ طور پر بات چیت کی گئی میٹنگ کی گئی رویت حلال کمیٹی کی طرف سے تجزیہ کیا گیا کہیں سے کوئی بھی خبر چاند کے شواہد کے حوالے سے نہیں ہے ہندوستان میں تو ایسے میں ہندوستان میں ابھی جو تصویر بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ پچیس مئی کو سوموار کے دن ہندوستان میں عید کی نماز پڑھنے ہوگی کل روزہ رکھنا ہوگا تیس روزے مکمل ہوں گے ہندوستان میں شاہی امام سید امد بخاری نے اب سے جس دو سے تین منٹ پہلے اعلان کیا ہے حوالہ دیا انہوں نے کہ کئی ریاستوں سے کئی بڑے شہروں سے بازابطہ طور پر رابطہ کیا گیا ان سے بات کی گئی پہلے ہی سے پوری کوڈینیشن کمیٹی بن چکی تھی کہ کس طرح سے رابطہ کرنا اور فوری طور پر ہندوستان کی عوام کو ہندوستان کے مسلمانوں کو متعلق کرنا ہے کہ ہندوستان میں شوال کا چاند نظر آیا آیا نہیں فی الحال جو خبر ہے وہ یہ کہ شاہی امام سید امد بخاری نے اعلان کیا ہے کہ آج چاند نظر نہیں آیا شوال کا اس کا مطلب یہ ہے کہ کل تیسے روزے مکمل ہوں گے اور کل چاند نظر آئے گا پھر پنسو عید منانی ہوگی یعنی پنسو عید الفطر ہے کل عید نہیں ہے کل رمزان ہے کل تیسوا روزہ آپ کو رکھنا ہوگا وہ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے اس وقت کی سب سے بڑی خبر کل روزہ مکمل کرنے ہوں گے تیسے روزے مکمل کرنے ہوں گے آپ کو کل آج چاند نظر نہیں آیا کل عید نہیں ہے پنسو پنسو بولے تو جب پچیس مائی بات کر رہے ہیں ہم کہ پچیس مائی کو عید کی نماز آپ پڑھیں گے پچیس مائی کو اپنے اپنے گھروں میں سوشل ڈسٹنسنی کا خیال رکھتے ہوئے جو لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے اس کے بیچ تمام پابندیوں کے بیچ جو تدابی جو راستے دکھائے گئے ہیں جتنی گنجائش ہے ان تمام گنجائش کے مدر نظر رکھتے ہوئے آپ پچیس مائی کو عید کی نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں گے جتنی گنجائش ہو کوشش کریں گے کہ پابندیوں کا لوگ ڈاؤن کے جو اصول و ضوابط ہیں ان تمام کو فولو کریں لیکن سب سے بڑی بات کل روزہ ہے ہندوستان میں اس وقت کی سب سے بڑی خور ہندوستان میں کل روزہ ہے تیس روزہ مکمل کرنا ہوگا ہندوستان کے مسلمانوں کو کیونکہ آج کہیں بھی ہندوستان میں چاند نظر نہیں آیا ہے بقول شاہی امام سید احمد بخاری انہوں نے کئی ریاستوں کا حوالہ دیا ہے بازابطہ طور پر اور ہندوستان کی عوام کے سامنے میڈیا کے سامنے آکر کے اعلان کیا ہے کہ آج کہیں بھی شوال کا چاند نظر نہیں آیا ہے علال کمیٹی ریاستی سطح پر جو ہے کمیٹیاں ہیں ان تمام سے رابطہ کیا گیا ہے اور رابطہ کرنے کے بعد جو تصویر نکل کے آئی ہے اس تصویر میں کہیں بھی شوال کا چاند نظر نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پچیس مئی کو عید ہے ہندوستان میں چوبیس مئی کو روزہ رکھنا کو اعتوار کا دن روزہ رہنا ہوگا پورے تیس روزہ اس بار مکمل ہوں گے گلف ممالک میں کل عید کے امکانات زیادہ ہیں چونکہ وہاں تیس روزہ مکمل ہو گئے ہیں اس لئے کل گلف کا جو مسلم ممالک ہیں سعودی عرب کی بات کریں قوید قطر کی بات کریں ترکی کی بات کریں ان تمام ممالک میں کل عید ضرور ہے لیکن ایشیا کے بیشتر ممالک میں خاص طور سے ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان میں اس وقت کی جو خبر ہے وہ یہ شاہی امام نے اعلان کیا ہے کہ چاند نصر نہیں آیا ہے شاہی امام نے کئی ریاستوں سے بازابتہ طور پر رابطہ کیا ہے وہاں کے رویت حلال کمیٹی سے اس کے بعد جو اعلان کیا ہے وہ اپنے طور پر حتمی اعلان ہے شاہی امام سید امد بخاری دہلی کے شاہی جامعہ مسجد کے شاہی امام سید امد بخاری نے اعلان کیا ہے کہ عید کا چاند یعنی شوال کا چاند نظر نہیں آیا ہے اس لئے پچیس مئی سوموار کے دن ہندوستان میں عید ہے کل روزہ ہے تیسوہ روزہ ہندوستان کے مسلمانوں کا کل ہوگا اسے ہندوستان میں پورے تیس روزے اس بار مکمل ہو رہے ہیں اور جو گلپ ممالک ہیں مسلم ممالک دیگر جو عرب ممالک ہیں ان تمام ممالک ہیں چونکہ آج تیس روزہ مکمل ہو رہے ہیں اس لئے وہاں کل عید کی نماز پڑھے جائے گی لیکن ہندوستان میں پنسو عید کی نماز ہوگی اور کل ہندوستان میں رمضان کا روزہ ہوگا تیسوہ روزہ ہوگا بات اگر پڑوسی ملک پاکستان کی کرے تو پڑوسی ملک پاکستان میں ابھی ٹکراؤ چل رہا ہے خاص طور سے وہاں کے جو منسٹر ہیں وزیر اطلاعات و نشیات فواد چودری کی بات کریں یا پھر جو مذہبی امور کے وزیر ہیں ان کی بات کریں ان دونوں کے درمیان تقرار چل رہا ہے فواد چودری نے بہت پہلے چاند دیکھنے سے پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ پہلی بارہ ایسا ہوگا کہ سعودی عرب کوئت قطر بنگلہ دیش اور بڑے بڑے مسلم مالک کے ساتھ پاکستان میں بھی عید کی نماز کل پڑھی جائے گی یہ اعلان فواد چودری کی طرف سے کیا گیا تھا اس کے بعد مذہبی انڈہنماؤں نے آگیا آ کر کے بازارتہ طرف پر اس پر اعتراض جاہر کیا اور کہا کہ ابھی موقع میں موسمیات کی طرف سے یہ کلیر نہیں ہو پایا احصاف نہیں ہو پایا رویت حلال کمیٹی کی طرف سے یہ احصاف نہیں کیا کہ جا سکا ہے کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا ایسے میں پاکستان کے اندر ابھی بھی ٹکڑاؤ کی صورت بنتی دکھائی دے رہی ہے وزیر وزیر فواد چودری کچھ اور کہہ رہے ہیں اور جو رویت حلال کمیٹی کے منیب الرحمن وہ ان کی صدارت میں ابھی کراچی کے اندر بازابطہ طور پر پریس کانفرنس کچھ دیر میں ہونے کو ہے لیکن ابھی اجلاس ہے رویت حلال کمیٹی کی کمیٹی کے طرف سے اجلاس منقض ہے اس میں جائزہ لیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں چاند نظر آیا یا نہیں آیا لیکن اس سے پہلے ہی فواد چودری نے اعلان کر دیا تھا اب دیکھنا یہ ہوا کہ پاکستان میں جو پاکستان کے عوام کو کنفیوسن میں اس وقت اس لئے ڈال دیا گیا ہے چونکہ منطری نے وزیر نے پہلے اعلان کر دیا لیکن جو مذہبی امور کے وزیر ہیں ان کا کہنا ہے کہ فواد احمد چودری فواد چودری چاند چاند کھل رہے ہیں ان کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ رمضان کے چاند ہو یا عید کے چاند کو لے کر کوئی فیصلہ کرے یہ رویت حلال کمیٹی اور مذہبی امور کی وسارت صورتحال پاکستان میں اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ شوال کا چاند دیکھنے کے لئے بازابطہ طور پر مونیبور مفتی مونیبور رحمان کے صدارت میں اجلاس کراچی میں چل رہی ہے اس وقت کی لائب تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیا کچھ وہاں خبریں چل رہی ہیں رویت حلال کمیٹی کے ارکان زونل کمیٹی ممبر اور نیوی کے ماہرین بھی شریک ہے جو پوری کمیٹی ہے بازابطہ طور پر پاکستان میں ابھی غور و خوز کر رہے ہیں لیکن وہیں دوسری جانے منطری فواد چودری جو ہے پاکستان کے انہوں نے اعلان پہلے ہی کر دیا کہ پاکستان میں کل عید کی نماز پڑے جائے گی حالانکہ بعد میں اعتراجات جب ہونے لگے تو پھر اس پر صفائی بھی کچھ نہیں دی خاموشی بڑھتی گئی فواد چودری کی طرف سے لیکن ابھی پاکستان کے عوام کو کنفوزن میں رکھ دیا ہے صرف ایک منیسٹر ایک وزیر فواد چودری جن کو کہتے ہیں وزیر اطلاعات و نشیات ہے انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا اثر کے وقت ہی اعلان کر دیا کہ کل عید ہوگی انہوں نے وہ قیاس آرائیوں کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ کالنڈر پورا ہو رہا ہے جو سائنسی جو تقنیک ہے جو ٹکنالوجی ہے اس کی بنیاد پر انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ کل عید ہوگی پاکستان میں لیکن وزارت مذہبی امور کی جانب سے کہا گیا کہ ابھی جب تک کہ چاند کی رویت نہیں ہوتی چاند دیکھا نہیں جاتا اس کی شہادت نہیں ملتی تب تک کہ یہ اعلان نہیں کیا جا سکتا اور اس وقت مفتم نبو رحمان کی صدارت میں بازابطہ طرف رویت حلال کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے اجلاس چل رہا ہے اس کراچی میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کے عوام کل عید مناتی ہے یا نہیں چونکہ پاکستان کے عوام کو کنفوزن میں رکھ دیا گیا ہے لیکن ہندوستان میں یہ تصویر اب پوری طرح سے صاف ہے کہ ہندوستان میں کل عید نہیں ہے ہندوستان میں کل عید نہیں ہے کل روزہ ہے غور سے سننی لیے کل روزہ ہے عید نہیں ہے پر سوموار کے دن ہندوستان میں مسلمان عید کی نماز پڑھیں گے کل تیس روزہ مکمل کرنا ہوگا ہندوستانی مسلمانوں کو تو اس وقت جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے تھے شاہ امام سید عمد بخاری کی انہوں نے بازابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ ہندوستان میں کئی ریاستوں سے بازابطہ طور پر رابطہ کیا گیا کئی شہروں سے رابطہ کیا گیا اور کئی رویہ حلال کمیٹیوں سے رابطہ کیا گیا پہلے سے ہی تیاری تھی کہ وقت پر ہندوستان کے عوام کو بتایا جا چونکہ تراویہ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے تراویہ کی نماز کی ادائی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اس لئے وقت پر لوگوں کو متعلق کیا گیا لوگوں کو خبر دی گئے کہ آج تراویہ پڑھیں گے ہندوستان کی مسلمان آج تراویہ کی نماز پڑھیں گے کل تراویہ کی نماز نہیں پڑھیں گے چونکہ کل تیسے روزیں مکمل ہو رہے ہیں پڑھ سو عید منانی ہیں پڑھ سو عید کل شوال کا چاند ہندوستان میں نظر آئے گا آج شوال کا چاند ہندوستان میں نظر نہیں آیا ہے یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر سب سے دلچسپ خبر سب سے ضروری خبر کیونکہ ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ امید تھی کہ شاید 29 کا اس بار روزہ ہو رمضان ہو چاند نظر آ جائے لیکن ایسا کچھ ہوتا دکھائی نہیں دی رہا ہے کیونکہ جو عرب ممالک ہے ہم نے وہاں دکھا کہ وہاں بھی تیسے روزیں مکمل ہو رہے ہیں اب ہندوستان میں بھی تیسے روزیں مکمل ہوں گے اور کل ہمیں روزہ رکھنا ہے ہندوستانی مسلمانوں کو کل روزہ رکھنا ہے پڑھ سو سموار کے دن عید کی نماز ادا کی جائے گی پاکستان ابھی پاکستان کی عوام کو پاکستان کی ایک منیسٹر نے کنفیوزر میں تضربت میں رکھ دیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کی رویت حلال کمیٹی کی طرف سے کیا کچھ فیصلہ آتا ہے ہم پوری باریکی کے ساتھ نظر رکھیں ہوں کہ پاکستان کی وزارت مذہبی امور کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے رویت حلال کمیٹی کے پاس کوئی تصدیق ہوتی ہے ابھی اجلاس میٹنگ چلے یہ بازابطہ طور پر مفتی منیبور رحمان کی صدارت میں تو کیا کچھ تصویر نکلے گی پاکستان میں یہ دیکھنا اہم ہوگا کیونکہ پاکستان کی عوام کوئی زیادہ بچائن کر دیا ہے ایک منیسٹر نے واد چودری اور اس کے ایک ٹویٹ نے ایسا پہلی بار اپنے آپ میں تاریخی ہے کہ شام میں جب انتیس کا روزہ مکمل ہو رہا ہو انتیس روزہ مکمل ہو رہا ہو اس کے باوجود بھی شام میں مغرب سے پہلے ہی اثر کے وقت ٹویٹ کر کے بازابطہ طور پر فواز چودری کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ کل رمضان کل عید کی نماز ہوگی پاکستان میں اس کے بعد پھر مذہبی امور کے وزیر سامنے آتے ہیں پھر رویت حلال کمیٹی آتی ہیں سامنے پھر اس کے بعد جو مذہبی رہنما ہیں وہ باہر نکل کر آتے ہیں وہ اپنے اپنے بیانات دیتے رہتے ہیں اس کے بعد پاکستان کے عوام کو پوری طرح سے کنفیزن میں رکھ دیا گیا ہوا ہے اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے عوام یا سرکار کی بات مانیں جو فواز چودری نے جو کہا اس بات کو مانیں اگر اس بات کو مانتی ہے پاکستان کے عوام تو کل عید ہے اگر مذہبی امور کی وزیر سامنے کے طرف سے رویت حلال کمیٹی کی طرف سے اگر اعلان ہوتا ہے کہ شوال کا چاند نظر نہیں آیا تو پھر پاکستان میں بھی پنڈ سو عید ہوگی ایسے میں پھر پاکستان کے عوام کے سامنے دو راستے ہیں یا تو وہ مذہبی امور رویت حلال کمیٹی کو مانیں یا پھر وہ منیشنر آئی فواز چودری کو مانیں پاکستان کی عوام کے ساتھ عید کے اس حساس موقع پر خوشی کے اس بڑے موقع پر فواز چودری نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے ایسے موقع سے جب اثر کے وقت آپ انتیس رمضان کے مکمل ہوتے وقت ٹوئٹ کر دیتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں سمجھ میں نہیں آتا یہ کہاں سے کتنے ایڈوانس ٹکنولوجی کے حساب سے یہ اپنی نولیج کو لوگوں کے درمیان بانٹنے کی کوشش کر رہے تھے جس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کنفیجن کے شکار ہے اس وقت پریشانی پاکستان کے عوام جو ہو سکتی ہے وہ سمجھنے والی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ حلال کمیٹی کا اجلاس باجابتہ طور پر کراچی میں ابھی بھی چل رہا ہے مفتی منیب الرحمان یہی اب تک کے اپ ڈیٹ مل پا رہی ہے اس وقت کے ہم اے آر وائی کے بعد اگر جی انہیں اس کو دیکھیں تو وہاں بھی اسی طرح کی خبریں مسلسل گردش کر رہی ہیں کہ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے ابھی بھی کراچی میں اجلاس جاری ہے یہ خبر مل رہی ہے اجلاس ابھی بھی جاری ہے دیکھنا یہ ہوگا پاکستان کی تحضیق نہیں ہوتی ہے حلال کمیٹی کی جانب سے پاکستان کی اگر تحضیق نہیں کی جاتی ہے حلال نہیں کیا جاتا ہے تو پھر پاکستان کے عوام کے سامنے یا تو فواد چودری اپنا ٹویٹ واپس لے اپنے بیان پر معافی مانگے ہیں شرمندگی کا اظہار کریں یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی عوام یا تو کچھ عوام سرکاری جو لوگ ہیں وہ عید منائے پھر دو راستے پاکستان کے عوام کے سامنے چودری آپ نے سنا ہوگا بار بار انہوں کو بیانوں کے لئے بیانوں کے لئے بیانوں کے لئے بہت مشہور ہیں تو انہوں نے پاکستان کے عوام کو اس بار عید کے خاص موقع پر پھنسا کے رکھ دیا ہے اب پاکستان کے عوام کی نظر سیدھے طور پر رویت حلال کمیٹی کے اوپر ہے رویت حلال کمیٹی کا فیصلہ اگر حواد چودری کے فیصلے کے حساب سے آتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں اگر اس کے خلاف آتا ہے تو پھر پاکستان کے عوام کے سامنے بڑا چلنج ہوگا کہ وہ آخر جائے تو جائے گا لیکن ہندوستان کے عوام کے لئے اچھی خبر ہے ہندوستان میں پورے اتحاد کے ساتھ اب تک جو تصویر بنی ہے شاہی امام کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا ہم نے دکھایا آپ کو کہ شاہی امام نے فیصلہ کیا ہے اس کی بنیاد بتائی آٹھ سے دس اسٹیٹ میں بازابطہ رویت حلال کمیٹی کے ممران سے بات کی کئی شہروں سے بات کی شہروں میں نمائندے جو ہے ان سے بات کی کہیں بھی رویت کی تصدیق نہیں ہوئی چاند کے دیکھے جانے کی خبر نہیں ملی اس کے بعد سے بازابطہ وقت پر اعلان کر دیا گیا کہ آج شوال کا چاند ہندوستان میں نصر نہیں آیا ہے اس لئے کل رمضان کا روزہ رکھنا ہوگا تیس روزہ ہندوستان کی عوام کا مکمل ہونے کو ہے ایسے میں سوموار کے دن ہندوستان کے مسلمان عید کی نماز پڑھیں گے ایسے میں پاکستان کی عوام فانسی ہوئی ہے ہندوستان کے عوام کے سامنے تصویر صاف ہے کہ ہندوستان کے عوام ہندوستان کے مسلمان تیس روزہ مکمل کریں گے کل ایتوار کے دن روزہ رکھنا ہوگا کل ایتوار آج ترابی کی نماز ہوگی ہندوستان میں ترابی کی نماز اب سے کچھ دیر بعد شروع ہوگی اور کل چونکہ شوال کا چاند نظر آئے گا اس لئے پڑھ سو ہندوستان میں عید کی نماز ادا کی جائے گی لیکن پاکستان کی عوام جب تک ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اس وقت تک پاکستان کی عوام ابھی بھی کنفوزن میں ہیں کچھ دیر میں ہو سکتا ہے تصویر صاف ہو جائے رویت حلال کمیٹی کی طرف سے باجاتا تو ابھی بھی تصویر صاف اجلاس چل رہا میٹنگ چل رہی ہے اور کل ہوگی ہے پڑھ سو اس کو لے کر کے ہندوستان پاکستان کی عوام سشوپنج میں ہیں محکم موسمیات کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں چاند نظر آنے کے امکانات کم ہیں محکم موسمیات کی خبر جو چل رہی ہے اس وقت وہ کہا جا رہا ہے کہ محکم جو چاند دیکھنے کی امکانات ہیں وہ اسلام آباد میں ابھی کم ہیں ایسے میں تقرار کی صورت بنتی نظر آ رہے ہیں پھر پاکستان کے عوام کے سامنے کیا کچھ تصویر بنے گی کل کیا دیکھنے کو ملے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ دو طرح کے تضاد دو طرح کے بیان ہے دو طرح کا تضاد متضاد بیان سامنے آگئے ہیں ایسے میں پاکستان کے عوام کے سامنے سمجھ میں نہیں آئے گا ان کو کیا بھی کرنا کیا ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کل رویت حلال کمیٹی کی طرف سے آج جب فیصلہ ہو جائے گا چاند دیکھنے یا نہ دیکھنے اس کے بعد کل کیا تصویر بنتی ہے پاکستان میں دیکھنے لاکھ ہوگے لیکن ہندوستان میں تصویر صاف ہے چاند نظر نہیں آیا شوال کا ہندوستان میں کل ہندوستان میں مسلمان روزہ رکھیں گے اور آج ترابی کی نماز ادا کریں گے اور پڑھ سو سوموار کے دن ہندوستان میں عید کی نماز ہندوستان کے مسلمان اپنے اپنے گھروں میں ادا کریں گے فیلال سب سے بڑی خبر چاند ہندوستان میں آج نظر نہیں آیا ہے پاکستان میں ایک منسٹر نے اپنے گھر سے اعلان کر دیا کہ کل عید ہوگی لیکن رویت حلال کمیٹری اور مذہبی امور کے وزیر کے جانب کی طرف سے ابھی بھی فیصلہ آنا باقی ہے ایسے میں پاکستان کے اندر تقرار چل رہا ہے چاند کو لے کر کے دیکھنا ہوگا کہ آگے تصویر کیا بنتی ہے سب سے بڑی خبر آپ نے آپ کو بتا دی کہ ہندوستان میں چاند نظر نہیں آیا کل روزہ رکھیں گے آپ پنسو سوموار کے دن ہندوستان کے مسلمان عید کے نماز ادا کریں گے فلال رحمت کلم کو اجازت دیجئے اور بنے رہیے ہمارے ساتھ